اسلام علیکم نیٹل سٹار موم بلوگ خوش شام دید آپ سب لوگ کا امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور نماز ضرور پڑھتے ہوں گے کیونکہ سب سے پہلے سوال نماز کو ہوگا بلوگ وہیں سے سٹارٹ کروں گی جہاں پر میں نے ختم کیا تھا میں نے کچن کی کلیننگ کر لی تھی اور کچن کو اچھے سے میں نے جو ہے پروپر ساف کر لیا تھا برطن میں نے ایک جگہ لگا دیا تھے کیونکہ جب آنٹی نے آنا تھا تو میں نے کہا پھر برطن ابھی میں نہیں واش کرتی انتظار کر کے دیکھ لیتی ہوں آنٹی کا آنٹی گھر آ جاتی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر جلی جلی سے برطن بھی واش کر دوں گی اور یہ میں نے کچھ گوش نکال کر رکھا تھا جس کے اندر صرف چاپیں تھی میں نے یہاں سے کہا تھا کہ یہ جہاں چاپیں آپ صرف الگ کروا لیے گا وہ میں الگ سے بناوں گی پشابلی نمکین گوش اور فرائی کر کے تو آج میں بناوں گی انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا پورا ولوگ دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو بتا چلے میں نے کیسے کیسے بنایا اور جو میں نے آپ لوگوں کو ایک بیڈ نیوز بتانی تھی وہ بھی میں بھی آپ کو آگے ولوگ میں بتاؤں گی سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتا دوں میں نے پانی اچھی طرح سے جانا تقریباً دو کیجی میں نے پانی لے کے اور گوش کو اچھی طرح سے واش کر کے آپ دیکھیں میں نے باسکٹ رکھے اچھے سے چیٹر بچی ریسی میں ڈال لیا تھے اور نہ اچھے سے اس کو واش کر لیا تھا اور آنٹی آگئی تھی میری خوش شسمتی یہ تھا کہ جلی سے بیل بجی اور آنٹی آگئی تو پھر میں نے کہا چلے میں جلی سے جائے وہ آنٹی سے کونکہ آنٹی آپ سارے برطن دھو جائیں ابھی ازان ہو رہی میں وائس آور روک کے پھر آپ سے بات کریں آنٹی آنکر برطن سارے دھو کر چلے گئیں کیونکہ اید کا سمہ ہوتا ہے سب کو اپنے کام ہوتے ہیں اور سب اپنے کام بتا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر برطن مہینے واش ہو چکے تھے اور روحان اور عرشمان ننائی کر رہے تھے تو پھر میں نے کن کی صورت صورت سارا سا کلیپ لے لیا جائے یہ بھائی جن کو سر سے سر دھولا رہے تھے ان کا اور یہاں پر میں نے اچھا سا گندہ سا پانی اس کا پھیک دیا تھا اور اس میں نیا پانی شامل کر کے پھر میں نے اس کے اندر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بھائی نمک میں نے دھنیا پارڈا دیا تھا اور پھر اس کا جانب میں نے پھیک دیا تھا پھر میں نے اس کے اندر دوبارہ سے مسائلے تھے وہ میں نے شامل کیا اس کے اندر کالا نمک میں نے شامل کیا اس کے علاوہ میں نے تیس پاتھ بڑی لائچی چھوٹی لائچی میں نے شامل کر کے ان کو عبال میں رکھ دیا تھا اور آہستہ آہستہ جانا میں آہستہ آٹا والا سین نہیں کر رہی تھی اور اشمان جانا ہاں ناہا کر آ چکے تھے اور اشمان جانا ہاں یہ پیچسی کا ان کو بہت شب رہا تھا شرٹ میں جانا سو میں نے اس کو جانا وہ کٹ کر دیا کہ اس کو میں نکال دیتی ہوں اور میں اچھے سے اس کو جلا دیتی ہوں تاکہ جانا وہ لائٹر لگا دوں نا ایک خلقہ سا تو بچوں کو یہ چھوٹا نہیں ہے سو یہ لوگ یہاں پر ریڈی ہو چکے تھے یہ سوٹ میں نے بہت مطلب جو کہہ لیے جی کہ بہت ہی زبردست پرائز پر میں نے لے لیے تھے آہ میٹرو مال سے اور یہاں پر جو ہے یہ ارہان کی خالہ نے ان کو گفٹ کیا تھا تینکیو خالہ جان اور ان کو میں جہاں ریڈی کروں گی اور آج میں اپنے بی بی کا جہاں وہ فیس بھی ریویل کروں گی اور ان کے جہاں وہ برد کا ولوگ ابھی تک نہیں آیا وہ انشاءاللہ تعالی میں ضرور جہاں وہ ڈالوں کی انشاءاللہ کیونکہ ہیت سے پہلے ڈالنے تھے اور اتنے سارے کام ہوتے ہیں میں نے سارا بنا کر رکھا ہوتا کہ میں انشاءاللہ جیسی ٹھیک ہوتی ہوں اپریٹ سے تو پھر میں ڈالوں گی لیکن بلکل بھی ہی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا بلوگ بغیرہ کرنے کا سو یہاں پر جائنا میں نے یہ اپنے لئے نکال دیتے تو مجھے بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آئر ہوئے میں اور پھر جب میں پہن کے کھڑی ہوئی تو مجھے بلکل چھجورہ سا لگ رہا تھا کیونکہ اس میں ٹائٹ تھا اور سسرال میں جاتے ہوئے اگر میں اس طرح کے کھڑے پہنتی تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا میں کمفرٹ نہیں ہوتی یہاں پر سو پھر میں نے یہ والا ڈریس جو ہے وہ چینج کیا تھوڑا جو ہے یہ چکن کا بناوا تھا اس طرح سے اور اس کے پرز لگے ہوئے تھے تو پھر اس کی کیمرے میں تھوڑا صحیح نہیں آرہا کیونکہ روم میں جو ہے وہ اتنی اچھی لائٹنگ نہیں ہے میرے روم میں سو بس یہاں پر بچوں کی جو ہے وہ فیڈر بغیرہ بنائی کیونکہ جاتے کے ساتھ ہی بچوں کو فیڈر چاہیے ہوتی ہیں اور بیگ بغیرہ بنائے جانے کے لیے نا مجھے یہی کام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کہہ دیجئے کہ مجھے میری کمبختی آتی ہے یا کچھ بھی کہہ دیجئے سو بھی میرے بیٹے کا فیس ریویڈ ہو رہا ہے ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھ دینا ہے تو یہ میرے بیٹے زوہان ماشاء اللہ سے ابھی جو ہے وہ ہوئے تھے خیر سے تو بس پھر آپ لوگوں کے ساتھ ان کا برد کا ولوگ بھی شیئر کروں گی بچوں کا جو ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں لے کے چلنا ہوتا ہے جمع کرنے ہوتی ہیں سو یہاں پر میں نے جو ہے نا جتی چیزیں جن کے سوٹ ہوتے ہیں نائٹ سوٹ ہے اور یہ جو ہے کیونکہ ہمیں رکنا بھی تھا تو وہ میں نے ساری چیزیں لے رہی تھیں اور ساتھ ہی جو ہے جو ہے یہ گر رہا تھا تو پھر حجبن نے کہا کہ اس کو تم بس چولے پر ہی چھوڑ دینا میں تمہیں آنکے لے کے چل جاتا ہوں پھر میں واپسی میں جو ہے اس کو لے لوں گا یہاں میں گھر پہنچ گئی تھی ابو کے ابو کے گھر آگئی تھی تو پھر یہاں پر جانا انہوں نے کھانا آرڈر کیا ہوا تھا کہنے لگے میں نے بہت سارا کھانا آرڈر کیا ہوا ہے تو میں نے آتی دودھوش کرنے رکھا انہوں نے دودھلا کے دیا اور پھر گھر سے کھانا لے کر آگئے تھے بس لوگ میرا جتنے ہی ہوگا پھر خیر سے کل میں آپ لوگ کے ساتھ اور اپ ڈیٹ شیئر کروں گی اور بیڈ نیوز یہ تھی کہ ابو جو ہے وہ کچن میں گر گئے تھے چکر آنکر اور ابو کو بہت زور سے جو ہے وہ لگ گئی تھی سو یہاں پر میں جو ہوں گا اب یہ کنڈا جو ہیں اس کنڈا چاڑ مسالہ سارے سرکے ڈال کے اور میں چاپیں فرائی کر رہی ہوں میں نے کلپ مس کر دیا کہ پھورا میں نے جو ہے وہ ٹری میں سجایا تھا کہ میں کس طرح کیسے بنا رہی ہوں چاپیں مس کر دیا سو لوگ پسند ہے تو لائک اللہ حافظ